موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی تو یہ تھرڈے ہے ہم لوگ کا اسلام آباد میں تو صبح صبح جب میں اٹھی ہوں صبح تو خیر نہیں تھا تقریباً گیار بجے کا ٹائم تھا اور ماشاءاللہ سے اتنی اچھی بارش ہوئی تھی کافی بارش ہوئی تھی رات کو بھی اور دن کو بھی تو بس میں باہر ٹیرس پہ نکلی ہوں کیونکہ ہم اوپر پورشن میں ہیں میری فرنڈ نے ہمیں اوپر کمرہ دیا ہوا ہے تو جی میں موسم انجوائے کرنے کیلئے ٹیرس پہ آئی ہوں مگر بارش تو ہوئی ہے مگر مجھے ٹھڑ نہیں لگ رہی تھی ہوا کافی چل رہی تھی اور اچھا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے سپرنگ سیزن شروع ہو گیا ہو تو کافی اچھا لگ رہا تھا تو بس میں اوپر آئی ہوں اور دیکھ رہی ہوں باقی سب گھروں وغیروں سے کوئی بھی نہیں آرہا کیونکہ چھوٹیاں ہیں تو ظاہرے بچے وغیرے بھی سوئے ہوتے ہیں کوئی تھا نہیں اتنا خاص اور کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے کیونکہ موسم بھی کافی اچھا تھا اور ابھی تھوڑے تھوڑے دھوپ نکل آئی ہے تو بس میں اور میرے بیٹی آئے تھے اوپر موسم انجوائے کرنے کے لئے ہاں تو جی اب میں نیچے آگئی ہوں ناشتہ کرنے کے لئے تو میری فرینڈ کی بھی سارے بچے سوئے ہوئے ہیں اور میرے بچے بھی بس میری چھوٹی بیٹی اٹھی ہوئی ہے تو ہم دونوں نیچے آگئے تھے ناشتہ کرنے کے لئے اور میری فرینڈ بھی جاگی ہوئی ہے اور اس کی حل پر اب ہمارے ناشتہ بنا لے گی تو بس ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ٹی وی ان آن کر دیا تھا اچھا پیچھلی دو ویڈیو میں کافی کمنٹ آئے تھے کہ آپ ماشاءاللہ سے ابھی بھی اپنی فرینڈ کے ساتھ ملتی ہو اب تب جو کالج اور سکول کی فرینڈز ہیں تو الحمدللہ میں اس معاملے میں واقعی بہت زیادہ لکھی ہوں اور بہت خوش نصیب ہوں کہ میری فرینڈ بھی اسی طرح ہیں جس طرح میں ہوں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگوں کا کافی آنا جانا ہے اور اب تو ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کی حضبن کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی وغیرہ ہے اور بچوں کی بھی آپس میں کافی دوستی وغیرہ ہے اور الحمدللہ میں اس معاملے میں بھی کافی لکھی ہوں کہ میرے حضبن بھی بہت زیادہ اچھے ہیں بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا اپنے فرینڈ سے ملنے کے لئے بلکہ وہ مجھے خود لے کر جاتے ہیں میں جہاں کہتی ہوں کہ کسی بھی فرینڈ سے ملنے کے لئے جاتی ہوں تو وہ مجھے لے جاتے ہیں تو بزاہر ہے کھر کی طرح سے بھی شکر الحمدللہ کچھ اس طرح کا اشیو نہیں ہے کہ میں کسی سے ملنے کے لئے فرینڈ وغیر سے نہیں جا سکتی میرے حضبن بھی بہت زیادہ اچھے ہیں وہ بھی مجھے ہمیشہ سوات لے جاتے ہیں میری اسی فرینڈ کے گھر اور اسلام آباد بھی واکسر میرے ساتھ ہی آتے ہیں اس دفعہ ہم لوگ اکیلے ہیں تو اچھا ہوتا ہے بس اس طرح کی تو واقعی میں بہت لکی ہوں اپنے حضبن کے معاملے بھی بھی اور اپنی فرینڈ کے معاملے میں بھی تو جس فرینڈ کے گھر بھی ہم جا رہے ہیں یہ تو میری بچپن کی فرینڈ ہے ہم لوگ جو فارسٹ کالج میں رہتے تھے تو ہمارے میرے ابو اور ان کی ابو ایک کے آفیس میں کام کرتے تھے تو ہم تو بچپن کی فرینڈ سے تو آپ ہم سب ریڈی ہو گئے ہیں اور اس فرینڈ کے گھر جا رہے ہیں جی تو ہم لوگ فرینڈ کے گھر پہنچ گئے ہیں اور موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تھا تقریباً تین سارے تین بجے کا ٹائم تھا اور اس نے بھی ماشاءاللہ سے سوپ بنایا تھا تو ہم لوگ کے تو مزے ہیں کیونکہ کل بھی ہم لوگوں نے سوپیا تھا اور آج بھی دوبارہ سے سوپ پی رہے ہیں تو ٹھنڈ میں کافی مزے آتا ہے سوپ پینے میں تو بس اس سے تو باقی چیزیں بھی ریڈی کی ہوئی تھی اس فرینڈ کے خیر میرے جارہ گیس کا ایشو تھا ان کے گھر گیس نہیں تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سب کچھ ریڈی کیا ہوا ہے اور سب کچھ گرم ہے تو بس ایسا کرو کہ جلدی سے پہلے سوپ پی لو اور اس کے بعد پھر میں کھانا سرف کر دوں گی تو بچے بھی زیارہ ان کو بھی ٹھنڈ لگا ہوا تھا تو بس یہ بچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سوپی پی رہے ہیں ساتھ ساتھ اس نے جو کچھ پکایا تھا وہ سب کچھ بھی سرف کیا تھا اس سے بھی ماشاءاللہ اس فرینڈ نے بھی کافی زیارہ تکلف کیا تھا کافی زیدی چیزیں بنائی ہوئی تھی تو بس ہم لوگ کی تو موجے ہیں آئے ہیں ماشاءاللہ سے کافی مزہ ہم آ رہے ہیں کافی انجوائے کر رہے ہیں اور ان کے گھر تو گیس نہیں تھی تو اس بیشارے نے ہم لوگ کیلئے سیلنڈر لگائی ہوا تھا تو کافی اس سے پہلے کافی ہمیں ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ لانچ بھی لگا ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم جب ڈرائنگ روم میں لے کر آئے ہیں تو کافی موسم اچھا ہو گئے تھے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی تو سیلنڈر سے بھی اچھا جگہ گرم ہو گئی تھی تو ماشاءاللہ سے اس نے چکن تکہ بنائے ہوا تھا اور ساتھ میں سپیکٹیز بنائے ہوئے تھے اور چینیز رائس تھے اور چکن والے کوفتے تھے تو بس ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لنچ کو انجوائے کر رہے ہیں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور کھانا بھی ماشاءاللہ سے گرم گرم ہے بہت لذیذ ہے بہت مزیدار اس نے سب کچھ بڑھائے ہوا تھا تو جی یہ ہم لوگ کا تھر ڈے تھا اسلام آباد میں اور انشاءاللہ کل ہم لوگ کی روانگی ہوگی کیونکہ میری تین سے ہیلی ہے تینوں کی گھر ہم نے ایک دے ایک دن گزار لیا ہے اور ہم سب ایک ہی اس فرینڈ کے گھر مل کر جا رہے تھے تو بہت زیادہ مزہ ہم لوگ آیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا ہم لاؤنش میں آگئے تھے اور بس ہم گپشے پہ لگا رہے تھے اپنے کالج کے دن یاد کر رہے تھے کیونکہ بہت ہی مزے کے دن ہوتے ہیں اپنی گولڈن لائف ہوتی ہے تو ان سب کو ہم یاد کر کے اور باتیں کر کے ہس رہے تھے بچے بھی خوش تھے وہ بھی اپنے آپس میں کھیل رہے تھے اور ہم فرینڈز تو آپس میں جب مل جاتی ہے تو ہم لوگ کے تو بس عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے بس ہستے ہی رہتے ہیں حالانکہ ہمارے بچے کافی حیران ہو جاتے ہیں ہم سب کو دیکھ کر کہ ہماری ماں کو کیا ہو گیا ہے مگر ہم لوگ بس جب ظاہر ہے فرینڈ ملتے ہیں تو پھر ہمیں نہ بچوں کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی شادی ہوئی ہوئی ہے بس ہماری وہی کپ شپے وہی جو ہم کالج میں ایک دکھ ساتھ گپ شپ لگاتے تھے ویسی ہم لوگ کی مستی وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھی ہاں تو جی یہ تقریباً پھر رات کا ٹائم تھا اور ہم گھر جا رہے تھے مگر بچوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سے کی ہن لے کر جائے تو ہم لوگ کو ارادہ تھا کہ ہم گئے گھمال چلے جائیں گے مگر میری فرینڈ نے کہا کہ وہ ذرا فاصلے پر بھی ہے دوسری یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد تقریباً دو تین گھنٹے ہم لوگ کا وہاں لگے گا اور رات کافی ہو چکی ہے اور موسم بھی وہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کیونکہ بارش تھی مسلسل اسلام آباد میں تو اس نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ میں ویسی بحری ٹاؤن لے جاتی ہوں وہاں پر چکر لگا لیں گے تو بس ہم اب ہم بحری ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ٹور میں ہم گئے گھمال ضرور جائیں گے تو یہ ہم بحری ٹاؤن جا رہے ہیں اور بچوں نے پھر یہی ڈیسائٹ کی کہ ہم ہم یہ وہاں لے جا کر ایسکریم کھلا دیں ٹھنڈ تو بہت زیادہ تھی مگر بچے ظاہر جب مل جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتے ہیں تو بس ہم یہ رات کا ٹائم تھا اور موسم ایسا تھا کہ بس بارش ہو بھی رہی تھی اور بابا رکھ بھی رہی تھی تو بس ہم ہم بحری ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں موسیقی مکڈانل آگئے تھے کیونکہ بچوں نے کہا کہ ہمیں مکڈانل والی ایسکریم کھانی ہے اور یقین کریں جب ہم لوگ گاڑی سے اترے ہیں گاڑی میں تو اتنا خیار پتہ نہیں چلا تھا ہیٹر لگا ہوا تھا تو جب ہم باہر آئے ہیں تو اتنی زیادہ تھنڈ تھی کہ کافی زیادہ تھنڈ تھی اور بہت زیادہ تیز ہوا چلی تھی مگر پھر بچوں نے یہی ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے باقی کچھ نہیں کھانا کیونکہ کھانا وغیرہ ہم آل ایڈی کافی کھا چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایسکریم کھانی ہے اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں گاڑی سے اتر کر باہر کھانی ہے تو بس ہب ہم نکلے ہیں باہر اترے ہیں اور میں اور میرے فرنٹ چلے جائیں گے ان کے لئے ایسکریم لے آئیں گے کیونکہ وہاں پر بیٹھنا تو پرمیشن نہیں ہے تو بس ہم نکلے ہیں ایسکریم تو واقعی زیادہ ہے میں نے تو ان کو منع بھی کیا ہے مگر بچے جب ایک بات کرتے ہیں تو پھر تو وہ کروا کری چھوڑتے ہیں تو بس ہب ہم یہ ایسکریم کے لئے جا رہے ہیں ان کو بھی کافی ٹھنڈ رکھ گئی تھی اور ظاہر ہے ایسکریم دونوں نے پھر بھی کھانی تھی موسیقی موسیقی تو جب ہم ایسکریم لے کر باہر نکلے ہیں تو پہلے تو بچے باہر کھڑے تھے اور اب وہ سب جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ واقعی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی ان کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی اور ہمیں بھی ڈر تھا کہ بچے کی بیمار نہ ہو جائیں مگر بس وہ فرمائش ایسکریم کی کر رہے تھے تو بس یہ ایسکریم کھا کر ہم کھر چلے جائیں گے کیونکہ واقعی اتنی دیس ہوا چل رہی ہے اور کافی ٹھنڈ ہوا ہے تو بس کچھ بچے گاڑی سے باہر نکل آئے تھے اور کھا رہے تھے ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور پھر بھی ایسکریم پکل رہی تھی اس وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کی کپڑے گندے ہو جائیں گے تو وہ باہر کھا رہے تھے تو وہ لوگ گاڑی سے بہر نکل کر ایسکریم کھا رہے تھے تو جی ہم لوگ کی لاسٹ نائٹ تھی اور یہ نیکسٹ مارننگ ہے ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھا اور ہم لوگوں نے فون سے ہی بکنگ کروالی تھی تو تقریباً ڈیٹ بجے کا ٹائم تھا ہم لوگ کی مینی بس جانے میں اور ہم اڈے آ گئے تھے تو میرے فرنڈ ہمیں چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی بس جانے کا ویٹ کر رہے ہیں تو بس ہم لوگ کافی مزہ آئے کافی ہم لوگوں نے انجوائے کی اسلام آباد کا ٹرپ ہم لوگوں کا بہت زیادہ اچھا رہا تھا ماشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ بھی اسی طرح پرگرام بنتا رہے گا تو یہ ہم لوگ انٹکٹس لے لی ہے اور اس دفعہ ہم لوگ مینی بس میں جا رہے ہیں اس سیٹ سے تو ہم آئے اس پہے تھے اور اس سیٹ سے ہم مینی بس پہ جا رہے ہیں تو یہ تقریباً ڈیٹ بج گیا تھا اور ہم لوگ اپنی بس میں بیٹھ گئے ہیں بس کچھ ہی دیر میں پشاور روانگی شروع ہو جائے گی تو ہمیں فیصل مور کا سفر کافی اچھا لگا کیونکہ ہم فاسٹ ٹائم آئے ہیں مگر کافی ہمیں اچھا لگا تو انشاءاللہ پھر جب بھی اسلام آباد جائیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی فیصل مور میں چل جائیں کیونکہ اس کا جو پشاور میں اڈا ہے تو وہ ہمارے گھر کے پاس ہے اور جو اسلام آباد میں ہے تو وہ میری فرنڈ کے گھر کے پاس ہی ہے اتنا فاسہ نہیں ہے تو پھر بھی آنے جانے میں کافی سہولت ہو جاتی ہے تو بس جی ہم یہ روانہ ہو گئے ہیں اور اسلام آباد کو ہم بائے بائے کہہ رہے ہیں اور پشاور کے جانے کے لئے بھی خوش ہے کیونکہ میرا بیٹا گھر میں تھا وہ مجھے ہر وقت فون کرتا تھا کہ ماما یہ چیز کہاں رکھی ہے یہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے تو خیر اس کو بھی ذراتت ہو گئی ہے چائے پکانا بھی اس کو آ گئی تھی اپنے لئے سینوش وغیرہ بنانا بھی اس کو آ گیا تھا تو اچھا ہوتا ہے اس طرح بچوں کو اکیلہ چھوڑنے میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں اس سے پہلے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کیچینی کہاں پر رکھی ہوئی ہے اچائے کی پتی کہاں رکھی ہوئی ہے اب وہ ما شاء اللہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے تو بس ہم ہم یہ روانہ ہو رہے ہیں اور آج کے دن جب ہم باہر نکلے تھے تو میری فرنڈ تو کافی تیز دھوپ تھی اور یہ دو تین دن جب ہم اسلام آباد میں رہے ہیں تو موسم کافی خراب تھا مطلب بارش اور بادل تھے اور آج صبح سے ہی سورج نکلا ہوا ہے تو کافی اچھا موسم تھا تو بس یہ خیر سے ہم پشاور روانہ ہو گئے ہیں تو جب میں چاسدہ انڈر چینج پر پہنچ گئی تھی تو میرے حزبن نے فون کیے کہ آپ لوگ کہاں ہوں تو میں نے اس کو بتا دیا تھا اس کے بعد پھر اس نے میرے بیٹے کو فون کیے کہ جا کر ماما کو اڈے پہ چلے جاؤ ماما وغیر آ رہے ہیں تو یہ الحمدللہ ہم پشاور اڈا پہنچ گئے ہیں فیصل مور اب ہم یہاں اتر گئے ہیں اور میرے بیٹا ہمیں لینے کیلئے آیا تھا تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ کا ٹرپ کافی اچھا تھا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمینٹ پھر ضرور کریں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ